اسلام علیکم میورز آج میں آپ کے لیے ون کنال فورٹی فائی بائی ہنڈرڈ کا وکٹورین سٹائل کا گھر لے کر آئے ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس خوبصورت سے گھر پہ گراؤنڈ فلور پلین فرسٹ فلور پلین ٹری دی ایلیویشن ٹو دی ایلیویشن تمام ڈیٹیل اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو تابع کریں تو آپ کو کنٹیک کر سکتے ہیں کنٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے اس وقت میں آپ کو تھی میرے ہو لے مکہ دیکھا موڈل سے اسی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس نے ہے کے ننش inic زیر کا ک Varso میرے ہو بودھ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا کھنٹے ممکل 123 ٹری ڈی موڈل دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ بہت خوبصورت پیلر کھپرائل وغیرہ کا کام کیا گیا ہے تو اس طرح سے ٹری ڈی موڈل کی مدد سے آپ اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں یعنی آپ کا گھر دکھنے کے بعد کیسا دکھے گا لگے گا تو آپ پہلے ہی اس کا پتہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی کلر کروانا چاہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈی اے ویو نائٹ ویو اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی آپ اس مدد سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ٹری ڈی موڈل میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ اس کا ٹری ڈی موڈل ہے اس ویکٹورین سٹائل کے ون کنال گھر کا یہ اس کی پکچر تھی جو ہمیں کلائنٹ نے پروائیڈ کی تھی کہ ان کو یہ گھر بہت ہی پسند تھا تو انہوں نے اس طرح کا گھر ڈیزائن کروانا تھا جس کی وجہ بعد ہم نے ان کو موڈل وغیرہ بنا کے تو ان کو یہ ہم نے گھر ڈیزائن کر کے دیا جس کا موڈل بھی آپ نے دیکھا یہ سٹیپ بے سٹیپ ہمارا موڈل تیار ہو رہا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈار کر کے لائٹ کر کے ڈی ویو میں نائٹ ویو میں تھوڑا ہم نے اس کو لائٹ کر کے برائٹننگ کر کے ڈیفرنٹ سٹیجز میں ڈیفرنٹ پوزیشنز میں ہم نے اس کو اس کے رینڈرز نکالے اور اس کے بعد ہم نے ان کو فائنل جو ہے وہ ریزلٹ دیا تو اس میں بھی آپ چینجنگ کر سکتے ہیں میں تھری ڈی کے بارے میں تھوڑا بتا دوں یہ مین انٹرنس کپریل یہاں پہ بالکنی ہے خوبصورت سی نش بنی ہوئی اگر ہم نے کوئی اثر ضروری بارے میں ہے یہاں کے بارے میں وہھی بارے میں ہموز ہے یہ دیکھیں یہاں کولمک اس کے لائٹ ملیں ہامیں مارکٹ سے مل جائیں گے یہاں آپ کو میروبین ہی گھنٹ ایس کپریل سے میک کوئی ریلنگ میروہ مل جاتی ہے Decones ایس کپری اللہ کر ریزلی ایملک و گولے پسی Jews بیستے ہیں جو کے بپgalہ شBir اور بلد بھانی uponہ کا حقیمر اور ہم نے بھی طورا ہم cows تیل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیے گا یہ اس گھر کا گراؤنڈ فلور کا پلان ہے مین گیٹ پکٹ کیٹ چھوٹا لاؤن دیا ہوا ہے لاؤن کے بعد آگے پورچ ہے پورچ کی ڈیمنشن دی ہوئی ہے یہ پوڈیم ہے آر شیپ میں جیسے آپ نے اس کو تھری ڈی میں بھی دیکھا کہ آر شیپ کے اندر یہ ساری چیزیں بنی ہوئی تھی اس کے بعد یہ مین انٹرنس سٹیر لابی پاودر روم فور گیسٹ انڈ پاودر روم فور سرونٹ دونوں سائیڈوں میں پانچ چھوٹ ساڑے چار چار انچ کی گلیاں ہیں وہ پروائیڈ کے گئی ہیں سٹیر ہارڈ ڈرائنگ روم سے ڈائننگ روم ڈائنگ روم سے کچن کو اٹیج کیا گیا ہے تاکہ کھانا سرب کرتے ہوئے پرابلم نہ ہو یہاں پہ ونڈو دی گئی ہے تاکہ یہ کھلا کھلا اور اس کی ونڈیلیشن کا بھی روشنی کا خیال رکھا جائے لیونگ روم اور آگے یہ خوبصورت سی چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی ہے کچن ہے کچن کے ساتھ ڈرٹی کچن سٹور دیا گیا ہے یہاں پہ مایکرو ویب اوون مغیرہ کی جگہ ہے اس کے بعد یہ لابی ہے یا اس گیلری آپ کہہ لیں نشیز بنی ہوئی ہے اس بیٹ پہ دو بیڈروم دی گئے ہیں بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ ڈریس اور بات دیا گیا ہے اس بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ ڈریس اور بات دیا گیا ہے بیگ پہ جو گلی ہے وہ پانچ فوٹ سات فوٹ کی بیگ پہ گلی ہے سٹیل سٹیرز لگی ہوئی ہیں اوپر ممٹی پہ جانے کے لیے تو دو بیڈروم درائنگ ڈائننگ کچن سٹور دیٹی کچن بہت ہی زبردست ڈیزائن ون کنال وکٹورین سٹائل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا یہ اپنے گراؤنڈ فلور کا پلان دیکھا اس کی فرسٹ فلور کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ فلور کا یہ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت یہ کالنز آپ نے دیکھے وہ بڑے کالنز فرنٹ پہ دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بالکنی بہت خوبصورت سی ٹیرس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیرس ہے اپر ٹیرس ہے لور ٹیرس اس میں دیا ہے لور ٹیرس ہے یہاں پہ ونڈو ہے ونڈیلیشن کے لیے سٹیر لابی ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم تھا اوپر ہمارے پاس بیڈروم ڈریس باتھ اٹیج کر دیا گیا ہے کچن کی جگہ پہ کچن ہے لاؤنج کی جگہ پہ لیونگ روم کی جگہ وہی رکھی گئی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیٹی کچن اور سٹور تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے باتروم تھوڑے سے سائز کو کھلا کیا گیا ہے بیڈروم کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے اس بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہے گیلری کے اوپر گیلری بنائی گئی ہے اور سٹور بھی پیچھے دیا گیا ہے تو اس چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ اگر آپ کو کھلے سائز بڑے اوپر آپ سائز چینج کرتے ہیں تو آپ کو چھت میں بیمز دینے پڑتے ہیں اور اگر آپ دیواروں پہ دیواریں لے کر آئیں گے تو وہ پھر بیم آپ کو نہیں دینے پڑتے تو یہ اس کی سیٹنگ ہے دو بیڈروم نیچے تھے تین بیڈرومز اوپر ہیں اچھے بیڈرومز کے سائز ہیں اچھے باتھرومز ہیں ہر چیز اس کے اندر بڑی زبدست طریقے سے مینج کی گئی ہے پروپر سورج کا اور وینٹیلیشن کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے تو اس کا فسٹ فلور پلان اس کے مہمتی فلور کی بات کریں تو بیک سے سٹیرز دی ہوئی ہیں مین سٹیرز جو ہیں وہ فسٹ فلور پہ آکے رک جائیں گی بیک پہ سٹیل سٹیرز دی ہوئی ہیں یہاں سے آپ آئیں گے براندہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد باتھروم اور دو رومز جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈیسٹ کیے گئے ہیں سرونٹ رومز دونوں سرونٹ رومز بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں سٹور بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیچ بات ہے آپ ایک کو بڑا کر کے یہاں پہ کچن بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ اس کے مہمتی فلور کی سیٹنگ کی ہوئی ہے باقی جو ایریا ہے یہ سارا روف کا ایریا ہے یہاں پہ آپ بار بی کیو سٹینڈ بنا سکتے ہیں سولر پینل لگا سکتے ہیں یا بیسے ہی یہاں پہ سٹنگ رینجمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو اس کی مہمتی فلور کا پلان ہے یہ اس کا فرنٹ ٹو ڈی ایلیویشن ہے پہلے آپ نے ٹری ڈی ایلیویشن دیکھا جیسا کہ میں نے بتایا اس کے اندر آپ کلر چینجنگ ٹائلز کے کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ تمام لیولز لے سکتے ہیں تمام ڈسٹینسز لے سکتے ہیں آرس کے ریڈیسز لے سکتے ہیں یہ تمام فاصلے اس کے اوپر مینشن ہوتے ہیں تاکہ آپ کے کانٹریکٹوں کو بنانے میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کہ کھپریل کتنی اونچی لگی ہوئی ہے ٹیپر کتنا پورشن ہے یہ کتنے کتنے فاصلے پہ ہیں کالنز کے فاصلے کیا ہیں ٹک وغیرہ یہ جو بنے ہوئے یہ کتنے کتنے ہیں اوپر نیچے تمام چیزیں تمام ڈیمینشن اس کو پر مینشن ہوتی ہیں تو فرنٹ ایلیویشن بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ ٹوڈی ایلیویشن بنائی جاتا ہے پہلے تھریڈی ایلیویشن تھا وہ کلر چینجنگ اور اس میں گھر دیکھنے کے بعد کیسے لگے گا وہ آپ پہلے ہی اس میں جج کر سکتے ہیں کلر کمینیشن ٹائز چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ تمام ڈیمینشنز جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ فرنٹ ٹوڈی ایلیویشن بنائی جاتا ہے تو اس گھر کا فرنٹ ٹوڈی ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بھی ہوئے آج ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں اس کی پلیننگ دیکھیں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن میں نے آپ کو دی اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچر سٹرکچرل ڈرائنگ 3D ڈرائنگ انٹیٹیٹ ڈیزائنگ کروانی ہو یا کنسٹرکشن کروانی ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پورے لاہور میں ہم پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں اور کنسٹرکشن بھی ہم پاکستان میں صرف لاہور میں کر رہے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دے دی ہے